کہہ رہے ہیں کہ دو گڑوں کے بیچ میں یہ سنگرس ہوا سوچ کی بات ہے کہاں چلے گئی ان کی بدھی اس پردیش اور دیش کے اندر کانو ویبستہ کا برا حال ہے سمیدھان کی دھجے اڑائے جانی ہیں ان کے خلاف ہتیا کا مقدمہ درج ہونے چاہیے سیدھے گولی سٹیٹ فائرنگ کر رہے ہیں اور وہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہونی چاہیے ہماری مانگ ہے سنبھل کے اندر جو پولیس پرشاشن کا پوری طرح سے اس گھٹنا کو انجام دینے میں اس میں ہاتھ ہے اور پوری اپنی لاپروہی اور ناکامی کو چھپانے کے لیے لگتار اپنے بیان کو بدل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بیان انہوں نے دیا کہ پولیس اور پرشاشن پولیس کی طرف سے کوئی گولی نہیں چلی اور اس کے بعد میں جب ویڈیو وائرل ہوئی تو بیک فوٹ پر نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کو دوسرا رخ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دو گھڑوں کے بیچ میں یہ سنگرس ہوا سوچ کی بات ہے کہاں چلی گئے ان کی بدھی کہ کس پرکار سے کہ دو گھڑوں کا یہ کہاں سے مسئلہ آ گیا یہ پولیس نے گولی چلائی اور اس کے بعد میں آپ نے کل دیکھا ہوگا ایک پولیس کے عدیقاری جو سرکل آفیسر ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کے بلکل میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے کہ اگر جاہیل لوگ ہمارے پر گولی چلائیں گے تو کہ ہم مریں گے تو یہ اپنے بیان کو خود بدلنا ہے یہ عام جنتہ کو جن کی رکھچہ جن کے یہ جنتہ کے نوکر ہیں جن کی جنتہ کی رکھچہ کے لیے ان کو ذمہ دیا گیا ہے ان کی حقیق اگر یہ لوگ کریں گے تو کانون ویوستہ کیسے چلے گی اس پردیش اور دیش کے اندر کانون ویوستہ کا برا حال ہے سمیدھان کی دھجیا اڑائے جانی ہے اور ہم نے آج بھی صدن کے اندر ہمارے مانیے نیتا مانیے ڈیمپل یادل جی مانیے ڈھرمیند یادل جی اور سارے سانسر دونے اس جس کو مددگ اٹھایا کہ اس پر چرچہ کرائیے اور چرچہ نہیں ہوں گی تو کیسے ان لوگوں کو سزا ملے گی جو آج قاتل ہیں آپ تاجک کی بات ہے آپ حیث بات پہرار دیں گے وہاں ڈی ایم کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک جانچ بیٹھا دی ہے اور جانچ بھی جون لوگوں پر آروپ ہے اگر وہی لوگ جانچ کریں گے تو کیسے حق اور انصاف ملے گا اس کی جہاں سیٹنگ ہائی کورٹ کے جج سے ہونی چاہیے ہماری مانگے اور جو اس میں عدیقاری دوسی ہیں چاہے کے کے وشنوی جو پولیس اپاد دکچک سنبل ہے یا سی او انو چودری ہے ان کے خلاف ہتیا کا مقدمہ درج ہونے چاہیے سیدھے گولی سٹیٹ فائرنگ کر رہے ہیں اور وہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہونی چاہیے ہماری مانگ ہے تب ہی ان لوگوں کو انصاف ملے گا جن لوگ پیڑت پریوار ہیں جیسے بھی بتایا کہ پیڑت پریوار کے لوگوں کو پریوار کو اٹھا کر کے لے کے گئے گھر سے ان پر دواؤ بنایا جا رہا ہے کہ ان سے خالی کاغت پر کوری کاغت پر سگنیچر انگوٹھے لیے گئے اور ان کی طرف سے مقدمہ دکھ کر دیا گیا ہے کہ ہم لوگ گزر رہے تھے دو پکسوں میں فائرنگ کے اس پر ہماری گولی چل گئی ایسا ظلم زیادتی ہوگا تو کیا قانون رہے گا آپ لوگ چوتھا اسطم ہے میری مانگ ہے آپ لوگ سچائی دکھائیے بلکل پوری ہماری سپا کے ساتھ میں سماجبادی پارٹی ساتھ اس سنبل کی گھڑنا پر پورے انڈیا گھڑ بندن ساتھ ہے اور سب چاہتے اس پر چرچہ ہونی چاہیے ان دوسری ادھیکاری خلاف کا سخت ایشن ہوتے میں کاروائی ہونی چاہیے ایک سی سیٹیوی فٹیج میں دکھایا ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے دو گھٹوں کے ایک گھٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے موہ پہ کپڑا باندھنا ہوا ہے دیسی پسٹل میں لی ہیں اور کہتے ہیں وہ انسائٹ کر رہے ہیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا اس پرچن کے لیے آپ ہی لوگ مجھ سے اچھا جواب دیتے ہیں تو چوتھا اسطم ہونے کے ناتے مجھے اور خوشی ہوتی کپڑا باندھ کر کے میں پوچھ رہا ہوں اگر اس میں اس کی جگہ پہ کل کو آپ کے بھی بچہ ہو سکتا تھا ان پولیس عدیقاریوں کا بھی بچہ ہو سکتا تھا اگر کیا اس کے ساتھ بھی ایسے یہ گولی اٹھا کر کے مارتے آپ حیران ہوں گے ایک ویفتی کو جنہوں نے لاتھی مارتے مارتے گر گئے اس کو پسٹل سے نکال کے گولی مار دی گئی یہ کوئی دوسری دیش کے ناغریک اس دیش کے دشمن تھوڑی ہیں اسے ہندوستان کے سٹیزنے ناغریک ہیں ان کے ساتھ میں ایسا ظلم اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں یہ کوئی ہندو مسلم کا جھگڑا نہیں ہے کوئی سنبھل کے اندر کوئی ہندو سامنے نہیں ہے ہندو تو دور کی بات ہے تو پھر مسلمان مسلمان آپس میں کہاں سے سامنے آ جائیں گے یہ تو تنتر کو سامنے علاقہ کے چند شرارتی تدرو تھے جو آٹھ لوگ تھے جنہوں نے دائر کی ہے باقی پولیس اور پرشاشن اس گھٹنا کا ذمہ دار ہے ایک اگر سروے کمپلیٹ ہو گیا تھا دوسرے سروے کرانے کا ڈی ایم کو کہاں سے آدیش دے سکتا ہے کوٹ آدیش دے تھے ہم نے سمان کرا دوسرے سروے بھی کرا دیا گیا اور اس کے باوجود آپ گولی چلا رہے ہو ہمارے لوگوں پر آپ کی شلافی فیاد ہے آپ پر آرکھ لگائے جاتا ہے جس کی کیا کہیں جس کی لاتی جو چاہیں کر لیں آج سرکار ان کے ہاتھ میں ہیں جس سے آپ اندازہ لڑا سکتے ہیں کہ کس پرکار جب جو ویقتی یعنی کہ میں اگر اس سمیں گھٹنا پر موجود نہیں تھا بینگلور ہوں آٹ آف اسٹیشن ہوں تو اس کے باوجود جس دن یہ سروے ہوا اس دن گھٹنا نہیں ہوئی میں موجود تھا جمعہ کے دن جس دن نماز سے رک گیا میں موجود تھا تو کوئی گھٹنا نہیں ہوئی اور جس دن میں موجود نہیں ہوں تو بلوا میں نے کرا دیا ان لوگوں کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے جس پرکار سے یہ کام کر رہے ہیں اور شرم پورا دیش شرمشار ہے اور دیش نہیں پورے دنیا کے سامنے دیش کی جو چھبی خراب ہو رہی ہے میں مان کرتا ہوں کہ پردہان بنتی موجودے کو آگے آنے چاہیے اور اس میں جا کر کے حالات کو دیکھیں منی پور نہیں بنائیں سمبل کو منی پور کے اندر تو انہوں نے جانی کی زہمت نہیں کری لیکن سمبل کا جو صورتحال ہو رہی ہے بہت افسوس کی بات ہے جو ہڈ دھرمی تانہ شائی چل رہی ہے اس پہ لگام لگنی چاہیے جو انینڈ ایف آئی ایر ہوئی ہیں ان کی آرڈ میں لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ٹورچر کیا جا رہا ہے اس کو ترنت رکنا چاہیے ایسی ہماری ساری مانی سانسدوں کی مانگ ہے سمات بازی پارٹیک انڈیا کے بندے کی مانگ ہے بہت بہت شکریہ